السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل عليه حمد و سناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے پیارے پیارے بھائیوں دوستو بزرگو معززین کرام الجامت اللہ سلامیہ سلامیہ ٹون کشمیر پل فیصل آباد اندر تشریف آنے والوں پیارے بھائیوں قرآن مجید دا خلاصہ او سور الفاتحہ پورے قرآن پاک دا خلاصہ ویسے اللہ دی کلام پورے علوم اور پوری انسانیت پوری آدیاں پوریاں مخلوقاں اور زمین و آسوانہ دے ستاریاں دے نظام شمسی اور جتنے بھی ہور نظام نے انہا نظامہ دا نچوڑ اللہ کریم نے اس پیارے کلام قرآن مجید رو بنایا اور اے دا خلاصہ سورت فاتحہ ہے اور سورت فاتحہ دا خلاصہ پھر کی ہو سکتا ہے اتنی اہمیت والی اتنی جامع کتاب اللہ اکبر اللہ سورہ فاتحہ ہے دے دکھو دروازہ جیسے کھولتے ہیں نا الفاتحہ یعنی الفاتحہ کتاب قرآن پاک کو کھولنے والی قرآن پاک کی ابتداء اور آغاز کرنے والی سورت الفاتحہ یہ دے بہت سارے نام نے مگر چند ایک نام انہوں ام القرآن بھی کیا گیا ہے السبع المثانی بھی کیا گیا ہے سات آیات سبع سات کو کہتے ہیں سات آیات بار بار دہرائی جانے والی مثانی سبع المثانی اور انہوں قرآن العظیم بھی آکھا گیا ہے بہت بڑا قرآن کلی سورت فاتحہ انہوں قرآن العظیم کیا گیا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر الرقیہ دم جدہ منہدہ دم دم کرنے والی دم والی سورت اللہ اکبر اللہ میرے عورتوں عدے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد کہہ دوسرہ سلاللہ سلاللہ اللہ علیہ وسلم میرے پیارے معبوب نبی دے صحابی یہ حدیث بخاری اندر بھی موجود مسلم اندر بھی موجود یہ صحیح سکا یعنی متفق ان علیہ روید پیارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ایک بچھو دے کاٹے خوئے نوں دم کی تا اللہ نے آرام دے جھڑے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی صدت سے آئے یہ صورت دم میں یہ صورت دم میں یہ صورت فاتحہ یہ دنہا دم میں کی تا جاندہ ہے سبحان اللہ جس مرض واسطے جس تکلیف واسطے انہوں پڑھ کے دم کرو اللہ شفاوہ آتا فرما دے گا جی جی اللہ اکبر صحیح مسلم دیرویہ تے انہیں ادائی کا بڑا عام ترین نام سورت الصلاة بھی ہے سورت فاتحہ سورت الصلاة صلاة کہتے ہیں نماز یعنی ایس سورت رو مکمل نماز آکھیا گیا ہے اندازہ لگاؤ ایدر بیکنہ حدیث اندر حدیث کتاب دا حوالہ دیتا ہے صحیح مسلم شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی اللہ اکبر اس بات رو بیان کر دیں میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث ایک اچھے گویا کہ قال اللہ تبارک وانتہ عالی جس حدیث دے الفاظ آسمان تو اللہ دی تر کو نادل ہون اللہ خود فرما رہا ہوئے انہوں حدیث اچھے کتسی آپ کیا جانتا ہے قرآن دی ایتنا ہوئے اور جڑی جناب دوسری حدیث ہے آسمان تمفہوم نادل ہوئے گا دے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونگے اس واضح تے دروے کھنا حدیث قدسی اللہ کریم نے فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی اللہ فرما دے نے میں تقسیم کر چھڑیا نماز نوں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان قسمت الصلاة اس واسطے یہ صورت دنا صورت صلاة کہا گیا گویا کہ نماز ہے صورت فاتح ہی نماز ہے کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے نبی فرما دے اللہ فرما دے میں تقسیم کر دیتا قسمت الصلاة تاکنو نماز نو بین عبدی فرمایا بینی و بین عبدی میرے درمیان تھے میرے بندے دے درمیان گل سمجھا جدرہ کون تو تقسیم کیری چیز ہو رہی ہے اللہ کہنے نماز نو تقسیم کر دیتا نہ ایتے سنا دا دی کر نہ ایتے رکود دا دی کر نہ قام دا دا کر جڑا قام سمی اللہ گلی من حمید آکھ جان دے نہ سجد دا دی کر نہ تشاہ دا دی کر اللہ رب العالمین یا دو بندہ کہندہ ہے الحمد للہ رب العالمین اللہ دے جواب اندر کہندہ حمید عبد میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی یا دو بندہ کہندہ ہے الرحمن الرحیم اللہ کہندہ مجد عبد بندہ کہندہ مالک یوم الدین اللہ کہندہ اتنا علی عبد جو بندہ کہندہ ایا کن عبد و ایا کن استعین اسی اسے دی عبادت کرنے اللہ تو خاص اسے اللہ تو ہی مدد مگنے ایدہ مطلب بیدر میں کو عبد و ایا کن استعین یہ دو بندہ کہندہ ہے اللہ تیرے تو ہی مدد مگنے اللہ کہندہ ہے میرے بندے واسطے یعنی پوری پوری سورت فاتحہ تقسیم کر دیتا گیا ایدہ مطلب سورت فاتحہ ہی نماز سورت فاتحہ آکھ گیا سوڑے سورت سورت فاتحہ ہی نماز اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویرے سے وات جناب بخاری اور مسلم دی کو ردی سماعت فرماؤ اللہ بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا لا صلاة لم لم یقراب فاتحہ تی کتاب اس بندے دی نماز نہیں جس بندے نے سورت فاتحہ نہیں پڑی اجڑا ماندہ لفظ دی اندر ماندہ حدیث اندر بخاری اور مسلم دی حدیث اندر ماندہ لفظ احام احار اقباز تے فام جناب نماز نفل ہوئے فرد ہوئے امام ہوئے امام دا مقتدی ہوئے ہر کوئی جنہیں سورت پاتیا نہیں پڑی ہو دی نماز نہیں ہے ابود عبود شریف دی حدیث میرے پیارے نبی نے نماز بڑھائی صحیح صدر حدیث میرے نبی نے نماز بڑھائی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے سلام پھیر آب فرما دے صاحب آب رخ انور کر بیٹھ گئے آقا فرما دے کیا تُس میرے پچھے پچھے قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہو شہاب آب نے کیا عرض کی تی جی یا رسول اللہ آب فرما دے لا تفعلو اے لا تقراؤو ایسا مت کرو یعنی لا تقراؤو ایسا لا تفعلو ایج نہ کرو یعنی اے نہ پڑیا کرو لا تفعلو ایسا ایسا لا تقراؤو نہ پڑو الا بی ام القرآن مگر مجید جڑی صورت بات اے ام القرآن آکھ آگے اللہ دے نبی نے فرما فا اللہ لا صلات لی مل یقراب بی ہا کیوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا صورت بات آ نہیں پڑ دا شہی مسلم دیا دی صدرت بہ رہ رضی اللہ تعال اللہ نے فرما پیارے نبی فرما دینے جس رکعات اندر جس نماز اندر صورت فاتحہ نہ پڑی جائے اللہ دے پیارے نبی نے فرما خداج 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 تن مرتبہ میرے پیارے نبی نے فرما خداج عربی اندر پتا بھی کہنے خداج 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 کہنے نے او بچہ اونٹنی دا جیڑا ماد پیٹ اندر فوت ہو جائے مر جائے اور مریا ہویا بچہ اونٹنی سٹ دے اونٹنی مریا ہویا بچہ قبل از وقت پھینک دے او مرد بچے انہو جیڑا وقت تو پہلے اونٹنی نے پھینک دیتا ہے انہو کہنے خداج اتنی فضول چیز کسے بندے انہو دو چار دس لکھ روپے ابھی دتا جائے انہو پیٹی دے اندر اپنے باکس دے اندر کدھر محفوظ جگہ سمال کے رکھ لے دو چار دس لکھ دین واسطے تیار ہاں تو کوئی بندہ انہو رکھے گا کوئی بندہ جدو اے ہو جی فضول چیز انہو بندہ پیسے لے کے رکھڑ واسطے تیار نہیں اللہ ہوجی فضول نماز جدے صورت فاتحہ رہی انہو اللہ کے میں قبول کرے گا اللہ کو لے کیمیں پہنچے گی مختصر بات حضرت ابو رہرہ تو ایسے حدیث دے آخر تے پچھے آگیا پچھڑ والے پچھے آگے ایسی نماز پڑھ دے ایسی صورت فاتحہ کیونے پڑھئے حضرت ابو رہرہ فضول نے اقرہ اقرہ بہا فی نفس ہا حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی فرما دے نے اپنے دل اندر پڑے آکار فتوہ دیتا ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ میرے پیارے بھائیو توجہ نال بات سمجھو کہ صورت فاتحہ دی اہمیت ہے صورت فاتحہ ام القرآن بھی صورت فاتحہ الفاتحة القتاب بھی صورت فاتحہ جعصب المسانی بھی صورت فاتحہ القرآن العظیم بھی صورت فاتحہ الرقی بھی ایدن الدم بھی کی تاجند اتنی اہمیت دی حامل میں خلاصہ تن خلاصہ بیان کی تا اور ایس خلاصے دے اندر بات واضح ہو کر رہ گئی صرف پندرہ منٹ سولہ منٹ جتک بات روحے نے اور بات واضح ہو چکی اللہ دے فضل انشاءاللہ میرے دورانیا بیس منٹ دے اندر اندر کوشش کریا کرانگا تقریبا بیس منٹ دو منٹ ود کھ کھ اگر انشاءاللہ دے خلاصہ اللہ دے آج سورہ فاتحہ دی اہمیت بیان ہو چکی اور اللہ دی توفیق دے انشاءاللہ سبھو دی نماز تو بعد اس طرح مختصر جہا ان سورت فاتحہ دے خلاصہ بیان کرانگے اللہ تبارک وطالہ دے حدود دعا ہے اللہ بلدی توفیق اطاف روائے سبحانک اللہ وابحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفر وات وات ویلے